بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ ویڈیو آپ آج سن رہے ہیں اور آج کے دن میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ بہت اہم موقع پر بڑی اہم ملاقات ہے اس ملاقات کے ہونے سے پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ موقع ہے کہ ایک وزیراعظم کو ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا چاہیے یا چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ایسے وزیراعظم سے ملنا چاہیے جن کے معاملات خود بہت ساری کنٹروورسیز میں ہیں یعنی جس طرح کی دھاندلی کے نتیجے میں وہ حکومت بنا پائے ہیں اور اس دھاندلی کا آغاز ہو جاتا ہے ان فیصلوں سے جن کو بنیاد بنا کر پاکستان طریقہ انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کے نتیجے میں دھاندلی کا آغاز ہوا تھا مثال کے طور پر بلے کا نشان لے لینا جو ججس تھے ان میں قادی فائدیسہ صاحب بھی تھے اس کے علاوہ ایک اور جو آروز کا معاملہ تھا کہ وہ عدلیہ سے لیے جائیں یا بیروکریسی سے وہاں پہ قادی فائدیسہ صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کے موقع سے الگ فیصلہ دیا جس کا نقصان پاکستان طریقہ انصاف کو ہوا اور پاکستان میں جیسا الیکشن ہوا وہ سب جانتے ہیں اور ایک چیز اور کہ لیول پلینگ فیلڈ پر بھی قادی فائدیسہ صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کو گھاس نہیں ڈالا عدلیہ میں انصاف ان کو نہیں ملا ان کے بقول اب اس صورتحال میں جو بینیفیشری ہے وہ شہباز شریف ہیں اور شہباز شریف وزیراعظم پاکستان بن گئے فارم فورٹی سیون کی پرچی پہ لیکن انہوں نے حلف اٹھا لیا پاکستان کے آئین کے مطابق وزیراعظم پاکستان کا گو کے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور ان کا یہ منڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ وزیراعظم پاکستان بن گئے اور ان سے اب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جو صحافی ریپورٹ کرتے ہیں مبینہ طور پر میری بھی ایک دو صحافیوں سے بات ہوئی جو ریپورٹ کرتے ہیں پلٹیکل سائٹ کو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ قادی فائد عیسیٰ صاحب کی خواہش کے اوپر ہو رہی ہے اب اس کا اعلامیہ کیا ہوگا ملاقات کا یہ تو چیزیں بعد میں آئیں گی وزیراعظم حافظ اس میں کیا کہتا ہے یہ بھی بعد میں آئے گا لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوگی ٹیکس کے معاملات اور یہ وہ ان چیزوں کے پر بات کریں گے لیکن ایکچولی یہ ملاقات بڑے نازک موقع پر ہو رہی ہے اور ٹائمنگ کی بات کرنے کا یہاں پر پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کو بہت زیادہ شاک ہے تو اس ملاقات کی ٹائمنگ کے اوپر بھی ضرور بات کرنی چاہیے کہ آج دوپیر کو یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اصولاً یہ ملاقات تب ہونی چاہیے تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان چھ ججز کی جانب سے اٹھائے گئے انتہائی نازک اور حساس معاملے پر خود کسی نتیجے پر پہنچتی لیکن وزیراعظم کو اس کے بیچ میں ملنا ان سے ملاقات کرنا قاضی فائدیزہ صاحب کی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک رائے بھی آئی ہے ان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہونا یہ چاہیے کہ دو سینئر ججز مزید شہباز شریف کے ساتھ جو اس ملاقات میں قاضی فائدیزہ صاحب کی ہو رہی ہے مزید دو سینئر ججز سپریم کورٹ کے اس ملاقات کے اندر موجود ہوں تاکہ جو بھی بات چیت ہو وہ ریکارڈ کا حصہ رہے اور قاضی فائدیزہ صاحب پہ کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کئی مرتبہ پہلے کہہ چکی ہے کہ وہ تھوڑا سا بدلے کے موڑ میں ہے پاکستان طریقہ انصاف کو یا عمران خان صاحب کو لے کر اور طریقہ انصاف بار بار اس بات کا گلہ اور شکوہ بھی کرتی ہے اور پھر کیسز کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں تو ایسی صورت میں قاضی فائدیزہ صاحب اگر اکیلے جا کر ملیں گے یا اکیلے بلوا کر شہباز شریف کو ملیں گے تو پھر سوالات جنم لیں گے ہونا یہ چاہیے کہ مزید ججز بھی اس ملاقات کے اندر موجود ہوں تاکہ سب کی موجودگی میں جو باتچیت ہو وہ ریکارڈ کا حصہ رہے اب ہوا یہ ہے کہ فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس معاملے پر جو معاملہ اٹھایا چھ ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ نکتے اس کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہوں میں آپ کو آگے جاگر بتاتا ہوں لیکن اس اجلاس کا اعلامیاں جاری ہونا تھا جو ابھی تک جاری نہیں ہوا وزیر آدم جب ملنے کے لیے آئیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو تو ان کے ساتھ آزم نظیر تارڑ بھی موجود ہوں گے اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس اپنے ذات کس کو بٹھاتے ہیں مطالبہ تو یہ ہے کہ دو سینئر ججز وہاں پہ موجود ہونے چاہیے ایک چیز اور ہے کہ فل کورٹ کا جو اجلاس ہوا اس کا اعلامیاں جاری ہونا تھا اس کا اعلامیاں جاری نہیں ہوا اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے ایک تو وزیر آدم پاکستان سے ملاقات اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ جو فل کورٹ کی ہے وہ دوبارہ سے ان کی میٹنگ ہو اجلاس ہو اور اس کے بعد پھر ایک اعلامیاں جاری کیا جائے تو اب تین آپشنز ایسی ہیں جو بن رہی ہیں کچھ اور بارز نے بھی پاکستان بار کانسل نے اس کے علاوہ جو دیگر سپریم کورٹ بار سوسییشن ہے ان کے بھی سٹیٹمنٹس آگئے ہیں اور ایک تو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ دس دنوں کا اعلان کر دیا ہے کہ دس دن کے بعد جو ہے وہ اجلاس بلائے جائے گا اور ہنگامی اجلاس بلائے جائے گا لیکن دس دن کے بعد بلائے جائے گا ججز کے اس معاملے کے حوالے سے پاکستان بار کانسل کا تو یہ بھی ہنگامی اجلاس جو ہے وہ دس دن کے بعد آ رہا ہے تو آپ اب اندازہ کر لیں کہ کتنا پریارٹی اس معاملے کو دیا جارہا ہے اور کتنا حساس یہ معاملہ ہے اس معاملے پر تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی زیادہ سلجید کی نہیں دکھائی حالانکہ اصل معاملہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں جڈ سائبان کہ جن کیسز میں عبران خان صاحب کو سزا دینے کا معاملہ تھا وہاں پہ دباؤ آتا تھا جڈ سائبان یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دباؤ کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور گزشتہ ایک سال کی وہ کہانی سنا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قادی فائدیسہ صاحب کو بھی پہلے بتا چکے ہیں اور دو لیٹرز بھی انہوں نے ساتھ لگا دیئے کہ ہم اپنے چیف جسٹس جناب آمیر فاروق صاحب کو بھی بارہا اس کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں اور وہ یقین دہانی کروانے کے باوجود ہمیں تحفظ نہیں دے پائے اور یہ دباؤ کا سلسلہ چلتا چلا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے تو اس صورتحال میں ایکچولی اس کی جو بینیفیچری ہونی چاہیے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہونی چاہیے کہ عمران خان کا اپنے قلاب جتنے فیصلے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان میں ججز کو ایک دباؤ کا سامنا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے ججز نے یہ لکھا ہے لہذا عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل غلط چلے ہیں وہ تو دکھائی بھی دے رہے ہیں لیکن وہ غلط چلے ہیں اور دباؤ کا نتیجہ ہے اب پاکستان طریقہ انصاف نے اس میں کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں یعنی بریسٹر گوھر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جج نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں ایک نے کہا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ مؤخر کروا دیا گیا ہے چودہ چودہ گھنٹے کی ہیرنگز کی گئی ہیں ٹرائل میں ہمیں کراس اگزیمنیشن اور ثبوت مہیا کرنے کا حق ہی نہیں دیا گیا عمران خان کے خلاف تمام فیصلے انتہائی دباؤ کی حالت میں دیے گئے ہیں اب یہ جو چیز ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا لیکن تحریک انصاف صرف اتنی سنجیدہ ہے کہ جب یہ فل کورٹ اجلاس ہو رہا تھا تو صدیق جان نے وہاں سے ریپورٹ کیا اور بڑی انٹرسنگ چیز انہوں نے ریپورٹ کی انہوں نے یہ ریپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل اس وقت اس عدالت میں موجود نہیں ہے یہ نون لیگ کا معاملہ ہوتا ایک جج نے بھی لیٹر لکھا ہوتا اور سپریم کورٹ کے چار ججز بھی بیٹھے ہوتے تو نون لیگ کے وہاں پہ درجنوں وکیل یا سینکڑوں وکیل موجود ہوتے اور بائر انہوں نے پورا محول بنایا ہوا ہوتا میڈیا کے اوپر خبریں سوشل میڈیا کے اوپر خبریں اور ایک دباؤ کا محول وہ بنا لیتے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے اس چیز کو فور گرانٹڈ لیا ہے اور ان کے وکلہ نے بھی فور گرانٹڈ لیا ہے ان کی جماعت نے بھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں دکھائی تو یہ تو ان کی اپنی پالیسی اور ان کی اپنی مرضی ہے لیکن اب اس کے اندر آپشنز کیا ہیں دیکھیں ان میں تین آپشنز ہیں نمبر ایک آپشن تو یہ ہے جو مختلف وکلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا ایک کمیٹی بنائی جائے ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کے اندر جو حاضر سروز جج سائبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایسی شورت کے حامل جن کے اوپر کوئی جانبداری کا ٹیگ نہیں ہے وہ جج سائبان اس معاملے کو دیکھیں تین جج سائبان کم سے کم ہو وہ اس معاملے کو دیکھیں اس کی انکوئری کریں اور اس کے اوپر ریپورٹ فائل کریں اور اس کے اوپر معاملہ آگے بڑھے نمبر ایک نمبر دو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لے سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو سینئر ججز ہیں پاکستان کے تین وہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں سینئر ججز کا جو ایک پینل ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں اور اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لیا جائے اس معاملے پر کیونکہ یہ ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے تیسرا آپشن یہ ہے کہ شہبان شریف صاحب کو ملیں گے قاضی فائدیسا صاحب شہبان شریف صاحب کو اس کی شکایت کریں گے شہبان شریف صاحب یقین دہانی کروائیں گے کہ جناب میں پاکستان کے سب سے بڑے آفس سے آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شکایات ہیں تو ہم ان کو دیکھ بھی لیں گے اور اس کے بعد آئندہ ایسی کوئی شکایت موصول کبھی بھی نہیں ہوگی اور آئندہ ججز کو ایسا کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو یہ ممکن ہے کہ شہبان شریف صاحب ایسے کوئی جملے کہیں اس کے بعد قاضی فائدیسا صاحب باقی ججز صاحبان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں اور اس کے اوپر مٹی پاؤ پولیسی ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائے لیکن اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ دباؤ بڑے گا اور اس صورت میں بات شاید نہ بڑے لیکن یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے ایک possibility ہو سکتی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ شہبان شریف صاحب جو ہے وہ مٹی پاؤ کی پولیسی بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے منائیں وہاں پہ ججز صاحبان کو اور قاضی فائدیسا صاحب کو یہ باور کروائیں اور ان کے ذریعے سے باقی ججز کو کہیں کہ جی آپ کی شکایت پہنچ گئی ہے اور اس کے اوپر اب ہم ایکشن کریں گے اور آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے ایک سوال اور اٹھایا جا رہا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے عرفان صدیقی صاحب نے بات کی کچھ اور لوگوں نے بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ صحافی بات کر رہے ہیں اچھا صحافی بلا وجہ تتے طوے پہ بیٹھ گئے ہیں بہت سارے یعنی ان کا اس سے لینہ دینے نہیں کوئی نہیں ہے یعنی عدلیہ والے معاملے کے اوپر اس سے پہلے کسی ایک جج کے اوپر ایک چھوٹی سی بات ہوتی تو چھلانگے مارتے تھے یہ صحافی آج چھے ججز لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ میں ہیں یعنی عمران خان نے ایک خاتون جج کے بارے میں لور جوڈیشری کی خاتون جج کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا تو یہ صحافی جو ہے وہ چھلانگے مار رہے تھے اور اب چھے ججز لکھ کر دے رہے ہیں کہ بہت شدید دباؤ ہے ان کے اوپر تو یہ صحافی جو ہے وہ تتے طوے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ججز نے کیسے لکھ کر دے دیا اور یہ لیک کیسے ہو گیا ڈاکومنٹ لکھا ہوا تو یہ بلکل ویسے ہی لیک ہو گیا جیسے قاضی فائد حصہ صاحب جب لکھتے تھے لیٹرز اور وہ جیو ٹی وی پہ سب سے پہلے چل جاتے تھے اور باقی ٹی وی چینلز کو وہ لیک ہو جاتے تھے اسی طرح یہ بھی لیک ہو گیا یہ کوئی نئی چیز پاکستان کے اندر نہیں ہوئی اور یہ دباؤ جو ہے یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے ججز یہ بار بار کہہ رہے ہیں وکلا بھی یہی بات کر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ تو فورم ہی صرف ججز کے محاسبوں کے لیے ہے اس کے اوپر تو کوئی اور چیز دیکھی نہیں جا سکتی تو کوئی اور چیز تو انہوں نے مانگی نہیں دیکھیں یہ جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں یہ ججز کا محاسبہ کرتا ہے صدر پاکستان ریفرنس بیچے تب یا ان کو خود سے کوئی انفرمیشن آئے اس بنیاد پر یہ سپریم جوڈیشل کانسل اس کے پر بیٹھ جائے تو تب اس کے اوپر کوئی اوپینین ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیاں دباؤ ڈالیں اور آپ کو دباؤ میں لے کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں تو اس صورت میں ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے ججز کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے ایک اوپینین مانگی ہے اور یہ اوپینین سپریم کوڈ آف پاکستان یا سپریم جوڈیشل کانسل سے مانگی جا سکتی ہے تو اس نکتہ نظر سے یہ ملکل کانونی معاملہ ہے دوسری ایک اور چیت یہ ایک طرح سے ایک شکایت پی ہے یا آپ اسے کہہ لیں ایک ریفرنس ٹائپ کا ہے یہ ایک چارج شیٹ ہے اپنے چیف جسٹس کے خلاف کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو تحریری طور پر بار بار اگاہ کیا اور ہم یہ ساتھ لگا رہے ہیں کوپی یہ آپ دیکھ لیں اور اس سے پہلے مل کر بھی ہم انہیں کہتے رہے بار بار کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ ان کو روکنے میں ناکام رہے اور وہ بدستور ہو رہی ہیں تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر سپریم جوڈیشل کانسل کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے تو اس کی قانونی جسٹیفیکشن تو بنتی ہے لکھنے کی دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ قادی فائد عیصہ صاحب اور ان کی سپریم کورٹ کرتی کیا ہے قادی صاحب نے بڑا معاملہ اٹھایا ہوا تھا متیولہ جان صاحب کا ہر ہیرنگ کے اندر متیولہ جان متیولہ جان وہ کرتے رہتے تھے شور مچاتے تھے کبھی وہ عدالت کے اندر ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ آئی جی کہاں ہے آئی جی نے اب تک کیوں نہیں کیا سی سی ٹی ویز کہاں بہت سارے سوالات اٹھاتے تھے آج وہی متیولہ جان جن کے ساتھ پانچ چھ گھنٹے بڑی سخت زیادتی ہوئی تھی ان کو پانچ چھ گھنٹے کے لیے اغواہ کیا گیا تھا اور بڑی سیادتی ان کے ساتھ ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی آباد اٹھائی تھی میں آج بھی کہتا ہوں وہ ایک مظلوم ہے وہ وکٹم ہے آج وہ جب بات کرنا چاہ رہے تھے تو چیف جسیس اور پاکستان نے ان کو بات ہی نہیں کرنے دی یعنی یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہوا کیا اسی متیولہ جان کو جس کو انصاف دلوانا چاہ رہے تھے جڈ صاحب جس کے ساتھ ہمدردی تھی جڈ صاحب کی آج اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے عدالت کے اندر وہ اپنی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں وکٹم ہوں یعنی وکٹم کو تو بولنے کا حق ہونا چاہیے اور اس سے پہلے مجھے کچھ صاحبیوں نے بتایا کہ متیولہ جان صاحب کو بولنے کا حق دیا گیا دیگر صاحبیوں کے بھی بار بار بولنے کا حق دیا گیا لیکن آج ان کو نہیں بولنے دیا گیا شاید آج چیف جسٹس نہیں چاہتے تھے کہ عدالت میں کوئی اور بولے ناظرین یہ معاملہ چلتا رہے گا اب آج کے دن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے درمیان اور اس کے بعد جو بھی دوبارہ بیٹھتے ہیں اس فل کوٹ اجلاس ہو رہا تھا دوبارہ جب بیٹھتے ہیں تو وہاں سے جو خبر نکلتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک اور خبر جو میں نے آپ کو پچھلے بی لاغ میں کہی تھی اس کی تفصیلات آپ دیکھ لیں کہ کیسے پبلک کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے ایک تو بہت ساری ویڈیوز سامنے آگئی ہیں جن میں جو راشن تقسیم کیا جانا تھا اچھا جو راشن تقسیم کیا جانا تھا اس میں مخیر ازرات کا پیسہ بھی ہے یہ یاد رکھئے گا جو راشن تقسیم کیا جانا تھا وہ راشن پہنچ گیا ہے دکانداروں کے پاس وہ راشن پہنچ گیا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیوز یہ بتا رہی ہیں کہ دڑا دڑ راشن کے جو اوپر والے لفافے ہیں جن کے اوپر میاں نوازشریف صاحب کا موہ بنا ہوا ہے وہ لفافے اتار کے اوپر والا بوڑیاں اتار کے اوپر والے سٹیکرز اتار کے اور اس کو دوسری جگہوں کے اندر پیک کر کے دوبارہ سے بیچنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو جناب یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو راشن غریبوں تک پہنچنا تھا سستے داموں میں وہ راشن بجائے غریبوں کے پاس پہنچنے کے وہ اب کہیں اور پہنچ گیا ہے اور غریب اس کو خریدنے پر مجبور ہوں گے ایک تو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں ویڈیوز کے ثموت موجود ہیں سوشل ویڈیا پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوسرا حکومت پنجاب نے سرکاری افسران کو دیفنس ہاؤسنگ آثورٹی میں لاہور میں لگجری گھر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے لاہور میں سرکاری افسران کے لیے ڈی ایچے میں فیکس 35 کروڑ روپے مالیت کے 127 نئے لگجری گھر تعمیر کیے جائیں گے اس منصوبے کی سمری ایوان وزیراعہ کو ورسال کر دی گئی ہے یعنی غریب کے لیے جب بنائیں گے آشیانہ بنائیں گے اور وہ بھی اس کو پیسے لے کر اس کو قسطوں میں دیں گے غریب کے لیے آشیانہ 3 مرلے 5 مرلے اور جو افسران ہیں ان کے لیے بڑے بڑے گھر ایک گھر کی مالیت 35 کروڑ روپے اور 127 نئے گھر بنائے جائیں گے وزیراعہ کو ارسال کر دی گی سمری جو دستاویدات ہیں ان کے مطابق لاہور میں افسرانے بالا کے لیے نئے لگجری گھروں کی تعمیر میں ڈی ایچے سے مدد لی جائے گی 1400 کنال زمین پر 127 نئے لگجری گھر تعمیر کیے جائیں گے دو کنال کے ایک گھر کی تعمیر پر مجموعی طور پر 35 کروڑ روپے لاغت آئے گی بوڈ آف ریونیو نے منصوبے کی سمری اہوان وزیراعہ پنجاب کو ارسال کر دی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا بینہ کے اجلاس میں حتمی فیصلہ کریں گی اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھئے مریم نواز صاحبہ تشریف لگی غالباً سرگودہ کی ویڈیو تھی وہاں جا کے جناب یہ پولیس سینٹر میں گئی وہاں پہ پولیس والوں نے ان کو جو لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو تصویریں پیش کی جس میں پورٹریٹس مریم نواز کی اپنی بنائی ہوئی تھی کیا نرگزیت کا شکار ہیں یہ لوگ یعنی پولیس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گئے کہ کارکردگی گئی بھاڑ میں یہ خودپسندی کا شکار ہیں نرگزیت کا شکار ہیں ان کو ان کی فوٹویں دکھاؤ ان کی خوشامت کرو یہ ایسی خوش ہو جائے گی یہ صورتحال ہے یہ پاکستان کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ ان کی سائیکی اور منٹیلٹی کیا ہے یہ اپنے سے طاقتور کی خوشامت کرتے ہیں ان کے پیروں میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنے سے نیچے ہر شخص سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی خوشامت کریں ایسے تو کام نہیں چلے گا اور یہ کونسا طریقہ ہے اب تک لیتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اپنے سٹینل کا بھی اللہ حافظ